سادیا نے اپنی بیٹی کی جان جوئی جیسے ہیوان سے چھڑانے کے لیے جو کوشش کی تھی اس میں ناکام ہو جاتی ہے کیونکہ جوئی کو سیلا کے پاگلپن سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو تو کسی بھی حال بھی سیلا چاہیے بس آگے ہم دیکھیں گے کہ راہیل سیلا کو پڑھا رہا ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم بہت ذہین ہو جان بوجھ کر تم نے اپنی صلاحیتوں کو چھپا کر رکھا ہوا ہے اسی دوران جوئی وہاں آ جاتا ہے سیلا اس کو دیکھ کر سہم کر پیچھے ہٹ جاتی ہے تو جوئی کہتا ہے کہ سیلا صرف ذہین ہی نہیں بلکہ حسین بھی ہے راہیل کو جوئی کی یہ چھچوری باتیں سن کر بہت غصہ آتا ہے لیکن وہ ان کی عمر کا لحاظ کر جاتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھیں گے کہ جوئی سادیا کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سیلا یہ سب برداشت نہیں کر پاتی اور پیچھے سے آ کر جوئی کے سر پر کوئی وزنی چیز مار دیتی ہے جوئی چلاتا ہوا پیچھے ہٹ جاتا ہے سادیا اپنی بیٹی کی سپورٹ حاصل ہونے پر بہت خوش ہوتی ہے لیکن سیلا ان کو دیکھے بینہ ہی آگے بڑھ جاتی ہے اس کو جوئی اور سادیا دونوں سے ہی نفرت محسوس ہوتی ہے جس کا وہ اظہار نہیں کر سکتی موسیقی موسیقی